دوستو کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ پلاسٹک فوٹر بوٹلز پر لائنز کیوں ہوتی ہیں اور انڈیا میں کس طرح ایک آدمی نے صرف پوچھا مار کر ستر لاغ روپے تک کمائے تھے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل کا نام کس طرح سے نکلا اور سرچی جن میں اس نام کا چناؤں کیوں کیا گیا تھا اور کیا آپ کو بتا ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس اپنے سپنے کو پھورا کرنے کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے اور کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ مارس کے پہلی فوٹو گھجٹے والا کون تھا تو چلئے شروع کرتے ہیں آج کا کام نہ ہوں امتہ ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمتی ناظمی یہ کہانی ایک جیل کے کنارے تھے شروع ہوئی تھی جہاں ایک بڑا آدمی بڑی ہی محنت سے لوگوں کے پوچے صاف کر رہا تھا اس آدمی نے ایک چھوٹے سے کر کھانے سے شروع کیا تھا جسے ایک بار استعمال کے بعد انہیں گھر کے پاس کی مٹی میں دبا دیا جا سکتا تھا اس پوچے کو بنانے کے لیے وہ آدمی خان پر ایک نیا طریقہ اپناتا تھا وہ پرانے ٹائر کو کارتا تھا اور اس میں مٹی بڑھتا تھا اور اس کے بعد ٹائر کو بند کر دیتا تھا اس طرح یہ پوچا بہت زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتا تھا اس آدمی نے پھر یہ پوچے پیش دے شروع کیے جسے انہیں بڑے اور ہوتلز اور ریزورٹس میں استعمال کرنے کے لیے قریدے جانے لگے یہ ہوتلز اور ریزورٹس ان پوچوں کے لیے پہنچ سیتا پیسے دیتے تھے کیونکہ انہیں اپنی پروپٹی کلین رکھنے کے لیے بہت پوچوں کی ضرورت ہوتی تھی اس طرح اس آدمی نے بہت بڑا بزنس کیا جس میں وہ اپنے پروز کو بھی رکھنے لگا اس طرح اس آدمی نے یہ پوچے بیچ کر بہت سارا پیسہ کمائیا اور ستر لاکھ روپے تک پہنچ گیا ناظرین دنیا کا سب سے بڑا سرچ اینجن گوگل ہے اس کا نام گوگول سے نکلا ہے گوگول ایک نمبر ہے جو ون کے بعد ہنڈرڈ زیرو سے بنا ہوتا ہے گوگول کے فاؤنڈرز لیری پیچ اور سیرجری پین نے اپنی کپنی کا نام گوگول رکھنے کا سوچا تھا کیونکہ انہیں اپنی سرچ اینجن کی ایبیلیٹی کو بتانے کے لیے ایک بڑا بڑا نمبر چاہیے تھا لیکن گوگل پیلنگ بھول جانے کی وجہ سے فائنل نام گوگل رکھ دیا گیا اس طرح گوگل کا نام ایک گلتی کی وجہ سے رکھا گیا تھا لیکن آج گوگل دنیا کا سب سے بڑا سرچ اینجن ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے یاد رکھا جانے والا نام بھی ہے ناظرین پلاسٹک کی بوٹل آج ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن گئی ہے یہ بوٹل بہت ہی یوسفل سمپل اور بڑی آسانی سے ویلیبل ہوتی ہے لیکن اسے ایک بار استعمال کرنے کے بعد فیک دیا جانے والی پلاسٹک بوٹلوں سے نیچر کے محول پر بہت برا افیک پڑتا ہے کچھ لوگ شاید اس بات سے انجان ہیں کہ پلاسٹک کی بوٹل ڈسپوزیبل بوٹلوں کے نیچے کی طرف کئی لائنز ہوتی ہیں یہ لائنز اکثر بوٹل کے نیچے کے حصے پر پائی جاتی ہیں ایسے میں آپ کو شاید اچاننا اچھا لگتا ہوگا کہ یہ لائنز کس کام کے لیے ہوتی ہیں یہ لائنز پلاسٹک کی بوٹلوں کے بننے کے سمیں میں یوز کی جانے والے مولڈی سے بناتے ہیں مولڈی کی ایک ٹائپ کا فریم ہوتا ہے جس میں پلاسٹک کو شیپ دی جاتی ہے جب پلاسٹک گرم ہو جاتا ہے اور مولڈی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو یہ لائنز بن جاتی ہیں مولڈی اندر کے حصے کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور جب پلاسٹک اس حصے سے گزرتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر تھوڑا کم ہو جاتا ہے اسی ٹیمپریچر ڈیفرنس کی وجہ سے پلاسٹک کے نیچے کے حصے میں لائنز بن جاتی ہیں بہلے ہی یہ لائنز بوٹل بنانے کے سمیں کا ایک پروسس ہوتے ہیں لیکن آج کل کچھ لوگ ان بوٹلوں کی کوالٹی اور بوٹلوں کی فطرت سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جن بوٹلوں پر 1, 3, 5 اور 7 نمبرز کے کورس لکھے ہوتے ہیں انہیں استعمال کرنے سے بچنا ہی چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ حامفل ہوتی ہیں لیکن یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے نازگیم آپ کو یہ جان کے بہت ہی حرام کی ہوگی کہ مارس کی پہلی فوٹو کھینچنے والا سپیش کرافت کا نام وائکنگ وان تھا جو ناسا نے 1976 میں لانچ کیا تھا وائکنگ وان سپیش کرافت مارس کے اوربٹ میں آ کر سرفیس کی فوٹو کھینچنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا اس مشن کے ذریعے ناسا نے مارس کی سوائل ایٹموسفیر اور اس کی سرفیس کے بارے میں بہت ساری جانکاریاں حاصل کی تھی وائکنگ وان نے مارس کی سرفیس کے پہلی فوٹو ڈیز اگرز 1976 میں کھینچی تھی جس میں مارس کے روک سٹرین لینڈسکیپ کا ایک کچھوڑک فیو تھا وائکنگ وان مشن نے 1982 تک کام کیا اور اس کے بعد ریٹائر کیا گیا وائکنگ وان مشن کا ایک مین اوبجیکٹیف تھا وہ یہ تھا کہ مارس کے بارے میں ہمیں ازیادہ سے زیادہ جانکاریاں پروائیڈ کرنا تھا جس میں وہ سکسس حاصل کر گیا دوستو ایک سروے کے مطابق عام آدمی کے پاس اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے لگ بگ چھے میں گینے کا سمیہ ہوتا ہے اس سروے میں پتا چلا کہ لوگ اپنے سپنوں کو دیکھتے تو بہت ہیں لیکن انہیں پورا کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا زیادہ تر لوگ اپنی دیلی روٹین کی وجہ سے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں اسی لیے اگر کوئی بھی آدمی اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو سمیہ کو اچھے سے استعمال کرنا ہوگا اور اپنی دیلی روٹین میں بھی فلیکسیبیلٹی لانی ہوگی اس کے علاوہ ایک صحیح پلاننگ اور محنت کے اتحاد کوئی بھی اپنے سپنوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے امید ہے اندر ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ برپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بڑے کومنٹس کا بہت شکریہ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں